ہمسکار مہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز قانونی گیان کے نام سے ہم نے ایک یہ خاص کارکرم شروع کی ہے جس کے تحت ہم آپ کو بھارتی دنسہیتہ کے جو قانون ہے جو روٹین کے اندر آپ کے دنچریا کے تحت آپ کو ایسی ضرورتیں ان کی پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو گیان ہونا ضروری ہے تو آج کا ہمارا یہ جو کارکرم ہے اس کے تحت آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دی آپ کے ساتھ کوئی مارپیٹ کرتا ہے اور اس مارپیٹ کے اندر کئی طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں راستہ روک کر آپ کے ساتھ مارپیٹ کرتا ہے کوئی گھاتک ہتھیار سے آپ پر حملہ کرتا ہے یا آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ کے گھر پر آ کر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو یہ کئی الگ الگ دھارائیں بن جاتی ہے اور اس الگ الگ دھاراؤں کے تحت ہی ان کو سجا دی جاتی ہے تو آج کے اس کارکرم کے تحت آدم پورا مستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم قانون کے سمند میں کوئی اور ویڈیو ڈالیں گے تو وہ آپ تک پہنچتا رہے ہیں مارپیٹ کرنے کا یہ جو کیس ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی پی سی کی دھارہ تین سو اکتالیس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گلت طریقے سے اگر آپ کا کوئی راستہ روک لیتا ہے تو اس پر یہ آئی پی سی کی دھارہ تین سو اکتالیس کے تحت کیس درج ہوتا ہے اور اس میں اگر صرف آپ کا راستہ روکا جاتا ہے تو اس میں ایک مہینے تک کی سجا اور پانچ سو روپے تک کا آرثک جرمانہ اس میں لگ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر وہاں پر آپ کے ساتھ مارپیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں دھارہ تین سو تیئس کے تحت آپ کیس درج کروا سکتے ہیں اور اس کے تحت ایک سال کی سجا اور ایک ہزار روپے تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے اور یادی مارپیٹ کے دوران گھاتک ہتھیاروں سے حملہ کیا جاتا ہے تو اس میں دھارہ تین سو چوبیس بنتی ہے اور اس کے تحت یہ جو سجا ہے وہ تین سال تک کی ہو سکتی ہے جروری ہے کہ گھاتک ہتھیاروں کے ساتھ آپ پر حملہ کیا ہوا ہو تو اس کے تحت یہ کیس درج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے آپ کو اکساتا ہے تو اس کے تحت ایسا پروویزن ہے کہ دھارہ پانسو چیار کے تحت آپ کیس درج کروا سکتے ہیں جس کے اندر اس طرح کیا پروویزن ہونا جروری ہے کہ سامنے والا آپ کو اکسا رہا ہے کوئی اپراد کاریت کرنے کے لئے آپ کو اگر اکسا رہا ہو آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہو اور آپ کو اپماند کرنے کا اگر کام کر رہا ہے ساروجنک سیتھل پر تو اس کے تحت پانسو چار دھارہ لگتی ہے ایپی سی کے اور اس میں دو سال تک کی سجا کا پرابدھان رکھا گیا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں اور اگر راستے میں کوئی ویکٹی کوئی اسلیل حرکت کرتا ہے تو اس کے تحت دھارہ دو سو چورانمے کی تحت کیس درج کیا جاتا ہے جس کے اندر تین مہینے تک کی سجا کا پرابدھان رکھا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی گالی گلوچ یہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کئی جا رہے ہیں راستے میں اور یدی یہی ساری گھٹنا اگر کوئی ویکٹی آپ کے گھر میں گھج کر اس طرح سے کرتا ہے تو اس کے تحت آپ دھارہ چار سو باؤن کے تحت کے درج کروا سکتے ہیں ایپی سی کے دھارہ کے چار سو باؤن کے اندر یہ پرویجن ہے کہ یہ جو سجا ہے وہ سات سال تک کی سجا اس کے اندر ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر کوئی ویکٹی آپ کے گھر میں گھوستا ہے آپ کی انومتی کے بغیر اور آپ کے ساتھ مارپیٹ کرتا ہے حملہ کرنے کا پریاس کرتا ہے تو اس کے تحت سات سال تک کی سجا اس ویکٹی پر ہو سکتی ہے جلدی ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے پرستود کریں گے اس کے اندر آپ کو ایک اور الگ ویشے کے سمند میں جانکاری دیں گے کانون کے اندر کیا اس میں پرویجن ہے کیا اس کے اندر آپ کے ادھکار ہیں اور کس طرح کی سجا آپ سامنے والے کو دلواؤ سکتے ہیں کس طرح کی سامنے والے کو دلواؤ سکتے ہیں